فَمَنْ تَعْبَ مِنْ بَعْدِ غُلْمِ جو کوئی توبہ کر لے ظلم کے بعد وَأَصْلَحَا اور اپنی اصلاح کر لے فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تو پھر بے شک اللہ تعالی بھی توجہ فرمائے گا اس کی طرف توبہ کے ساتھ لیکن توبہ قبول اسی طریقے سے ہوگی ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے ازین میں رکھئے گا جب تک وہ اس سزا سے نہیں گزرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہے اب اگر کوئی زانی کہتا ہے کہ جی میں نے زنا کیا عدالت میں رپورٹ ہو گیا یا اللہ جی مجھے معاف کر دے نہیں غیر شادی شدہ ہے سو کوڑے لگیں گے سورہ نور کے تحت شادی شدہ ہے تو سنگسار کیا جائے گا ہاں جب سنگسار ہو جائے گا پھر احترام سے اس کا جنازہ پڑھ گے دفنائیں گے اس کی توبہ قبول ہے لیکن خالی گلی توبہ نہیں ہے ہر گناہ کی توبہ ڈیفرنٹ ہے جس نے کسی کا مال ہتیایا جب تک وہ مال اس کو واپس نہیں کرتا صرف توبہ استقبار پڑھنے سے اس کی توبہ قبول نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا تو یہاں بھی توبہ سے مراد ہے کہ صدا بھگتنے کے بعد ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے یہ اس لیے کہا گیا کہ اب جب اس کی توبہ قبول ہوگی اب اس کو کوئی اس چیز کے پر ٹانٹ نہ کرے میڑا نہ مارے کے تو تو چورس ہیں تائن ٹونڈا ہوئے ہیں نہیں یہ نہیں کسی کو کہنا تیٹ سوال اس کا اللہ کا اور بندے کا معاملہ تختم ہوا